السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سپیرہ دن رات نتنے اور زہریلے ساپوں کی تلاش میں جنگل بیان باں کوہ ہوا شہرہ میں مارا مارا پھڑتا رہتا تھا ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہالوں میں ساپ تلاش کر رہا تھا اس نے ایک مردہ ازدہہ دیکھا جو بھاری بھرکم تھا اسے خیال آیا اگر اس مردہ ازدہے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا حضوم اکٹھا ہو جائے گا لوگوں کے جمع ہونے سے میں خوب مال کماؤں گا ازدہہ کیا تھا ستون کا ستون تھا سپیرہ اسے بڑی مسکل سے اپنی جان جوکوں میں ڈال کر گھسیٹ کر شہر لے آیا غرج سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا جس کے کانوں میں خبر پہنچیں کہ سپیرہ ایک نادر قسم کا ازدہہ پکڑ لائیا ہے وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا سیکڑوں ہجاروں لوگ جمع ہو گئے بے پناہ سردی اور پر بارک کے وجہ سے ازدہہ کا جسم سن ہو چکا تھا حجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک ازدہہ کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا مو اٹھا اسی طرف کو بھاگا جو جوافتاب کی گرم دھو ازدہہ پر پڑتی تھی تون تون اس کے جوڑ جوڑ اور بند بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پان پھول گئے اس نے جی میں کہا گزب ہو گیا یہ پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لیا اپنے ہاتھوں اپنی موت بلالی ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ ازدہہ نے اپنا غار سا مو کھول کر اس کو نگل لیا پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور بلند امارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سورما ہو گئیں درس حیات اے عزیزو ہمارا نفس بھی ازدہہ کی مانند ہے اسے مردہ مت سمجھے ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھٹرا ہوا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے